کیا ہماری آرمی کے ماتھے پہ بسینہ آ سکتا ہے؟ بیر کھاپ رہے کے آپ دیکھ لیں کہ میرا بیٹا میرے سم نے آیا ہے شہید ہو کے تو میری آنسوں نہیں نکلے تو کون کہتا ہے کہ میری ٹانگیں کھام سکتی ہیں میرے بچے کی ٹانگیں کھام سکتی ہیں اس کو پہلی گونی لگی تیو بھاگ جاتا دوسری پہ بھاگ جاتا بائیس گولیوں سے نہیں کھائی ہیں ایک ایک کھاتا رہے آگے بڑھتا رہے جب تک سانس نہیں نکلے وہاں تک لڑتا رہا ہے ہر میرا فوجی بیٹا اتنا بہادر ہے اس گولیوں کے سامنے جانا کوئی آسان ہے ان افسران سے جو موجودہ جو کمانڈر ہیں ان سے خوش نہ ہوتا تو میں بچوں کو بھیجتا میرے ساتھ یہ جو ابھی جو آرمی چیز ہے یہ شاید میرے سامنے لفٹین ہوگا کپتان ہوگا یہ جتنے بھی جرنیل ہیں یہ میرے سامنے کیپٹن میجر تھے میں جانتا ہوں ان کے حصول یہ شروع سے جرنیل تو نہیں تھے یہ اسی سے لڑکے گئے ہیں محنت کر گئے ہیں جب قیادت اچھی ہوتی ہے تو جوانت اس وقت جان دینے کے لئے کرپبانی دیتا ہے شکر الحمدللہ اللہ باپ بیٹے ہیں بہت رتبہ اور مقام دیتا میرا بیٹا بہت بادر اور ذہین افسر آیا اپنے بتنار بہت محبت کرتا ہے تو انہوں نے کہا دی آپ کا بیٹا شہید ہو گیا اور بیٹے کو کہاں دفن کر رہے گا کہاں لے گیا میں انسا کہا پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بیٹے نے گولی سینے میں کھائی ہے یا پیشٹ میں کھائی ہے اگر پیشٹ میں کھائی ہے تو وہیں دفن کرتا اس نے انہوں نے کہا جی ٹھائرہ میں بتاتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے بتا دی آپ کے بیٹے کے سینے میں بائیس گولی ہیں میں نے کہا میں خوش ہوں مجھ اس کو فوراں لیا ہو دلیر ہے مجھ اس کو فوراں لیا ہو